فرقوں کے علماء وہ ہے جو اپنے بزرگوں کی کردوتوں کی وجہ سے مو چھپاکے کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تغییر سے گزر رہے ہیں آپ لوگ اس کا اندادہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں خود بھی آپ کو بتایا کہ 31 سال تک بریل بھی رہا ہوں اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف کے چیز ہے وہ بریل بھی فرقے کے علماء کے لئے باقی بات میں آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریل بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریک ہوتی ہے اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہے جو کاؤنٹر کر سکیں بریل ویر کہ کون سے دلائے جو مجھے بہتر ہوں کہ اور ان کے علماء نے آدکھ میں بنا ہے وہ انہیں اسیئی سیز کا ادادہ ہے کہ آپ نا اس سائیڈ پہ ہو جائیں کیونکہ وہ کمیرے میں دلائے مارل کھو آپ پہو دلائے ہوں کہ آپ ادر آتے ہیں جب آپ بھی بات کے لئے چیز کے لئے کھڑے ہو پہ دیو ہمیں اگر ہے جب وہ دلائے پہ پہ کمیرے ہو آپ ٹھیک ہیں مبائل آپ میں سے کوئی نا کیا مبائل آپ میں سے کوئی نا تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک بڑا فقت ہے اور کلوی دلائل پر انہوں نے ناکام ہونے کے بعد تیس قسمتی پوششیں شروعی ہیں لیکن یہ بڑی احرار بہت چیز ہے یہ چار اوٹمٹس جنہوں نے ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ٹی ایل پی نے کوئی ارگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت بجود ہے اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو اب یہ چوتری دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہو بچا مجھے تو اس پہ ترسی آ رہے ہیں اٹھارہ سال دو مہینے اس کی عمر ہے اور گجراد شہر میں وہ ایک پاس کسی قسم میں کارگیاں کے پاس رہنے والا ہے تو اب پڑھتا وہ خاتم بزوی صاحب کے مدرسے میں جہاں ان کا وہ مزار سارے کچھ بنا ہے سیدن عبدالعفاری رضی اللہ تعالیٰ تو وہ کے نام سے مدرسہ بنائے رہے ہیں آپ دیکھیں مدرسے کا نام عبدالعفاری ہے اور کہاں وہاں کیا ہو رہے ہیں کہاں عبدالعفاری رضی اللہ تعالیٰ محمد السلام کہاں ان کا زور اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر کچھ حوام سے لے رہے ہیں بیس پارے اس نے حفظ کیے میں اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے ورن ٹو ون انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی علی بے بھی نہیں پتا اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہوئے جی گستاک ہے کیا گستاکی کی ہے جی علماء نے کہایا کہ گستاک ہے یہ ان کا لیول ہے اس نے کہاں کوئی ایک چیز بتاؤ کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا علماء نے بتایا یہ گستاک ہے اب مجھے بتائے جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہوں گی اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں بریلوی پاملی کو بتاؤں کہ اصل میں گستاک آپ لوگ کے بزرگ رہے ہیں انہوں نے اپنی جوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاک کرنا شروع کر دی بجائے یہ کہ وہ اس چیز بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے بھی سینڈلنگ ہوئی ہے جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی رائٹ کرتا ہے الٹا اسی کو گستاک مکلے ترنی کوشش کرتے ہیں اگلے زبانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نہیں تھا لوگ کاؤنٹر میری فائن نہیں کر سکتے تھے ایون ہمارے ہزار بارہ سو سال پہلے کے ویڈیووں میں بزرگ ہیں مہدسین ہو مفسرین ہو یہ سب کے سب لوگ ان کے ساتھ یہ اشکر ٹیٹس تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اطوال ملتے ہیں بعض لوگ ان کے پر جرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں اب وہ کبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالی نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے بہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں گا میرے بارے میں آج سے کوئی تس نزار سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بہت سکتا اس زمانے میں اگر کوئی گلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں اس کو ملینز اپ پیپل ہوں کے جواب دینے کیلئے کہ بھئی یہ بات نہیں تھی یہ ہے اور جب کوئی کہے گا کہ اس ثبوت کو کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر جرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی اس بات کی تو زندی دروش نہیں ہے وہ تو ایسا تھا یہ جو ملتا اس کے بارے میں اچھے کومنٹس پاس کر رہا ہے وہ ملت کہہ رہا ہے کہ بات اس طرح نہیں یوں تھی تو وہ معاملہ ایمبیگویس ہو جاتا ہے لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریبارڈ ہو چکی بھی ہیں اس کے بارے میں آپ دھولنا تو نہیں کسی کو دے سکتے اور میں سب سے بہتر اپنا محمد محمد لٹسکتا ہوں اللہ کے بزر سے ابھی پچھلے دنوں میں پہلی پوری لائک سٹوری تین گھٹے کی ریبارڈ ہوئی ہے اس سے پہلے مجلس پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی برزا ریبارڈ ہوا اور مجلس ہنڈرڈ کتابوں کا خدا برسیس بابوں کا خدا میں مختلف بواقی کے اوپر اپنی تھارٹس پبلی کے سامنے رکھ دی ہیں کسی شخص کو میری پرسنیٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کام بھر کے بغیر ٹیچٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ مخالف کی بات سمیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کی موہ میں بھی اپنا نقمہ دے سکتے ہیں احادیث کے موہ میں بھی اپنا نقمہ دے سکتے ہیں جس کے اوپر میں بار 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 بولتے ہوئے بار بار بولتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالش آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ علم اضافہ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ اس طرح کی اکٹیوٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی اکٹیوٹی پرفارنس کریں اور اللہ کے فضل سے ہمارے سٹوڈنٹ کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کارٹ کے اپلوڈ نہیں کیا یہ ہماری تربیت ہے اور ان کے بزرگوں کا فیض ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول گئے ہیں ظاہر ہے یہ انہی کی اولاد ہے جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کلپ کارٹ رہے ہیں اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کارٹتا ہے اس کو تو اسے شرم نہیں آتی کہ میں یہ کوئی کارٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے بعض اوقات میں نے کوئی کوئی الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں اور وہ ظاہر ہے آپ بیج میں سے کارٹے گئے ہیں تو جو ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے مفضل کر رہا ہوں اور پھر آپ اپنا لٹمہ میرے موں میں ڈالنے کی کوشش کریں آپ عجیب و بری پسم کے تھم نیز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کے لئے انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا پھر میں آپوں کی لئے جوا ہی کر سکتا ہوں یا اصولا تو مجھے اکنو دن آزلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں پر جن کے اوپر پڑی ہے تو وہ ضلیل ہو رہے ہیں ایک قدر قبلدوں کے پر میں نے پڑھی اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی کی مجھے نالتا پڑھوں کہ وہ اس کی توپٹس اس کے ساتھ جائے ہم تو دعا کی رویشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ہدایت نے سب کو ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعریف نیگیٹیل ہوئے جنہیں ہار کڑا گئے تو آلماس 90 پرسن زیادہ لوگ وہ ہی ہیں تو انہوں نے تعریف کروا کہ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچا ہے تو میں پوزیٹیلی چیزوں کو دیکھا اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں اگر مجھے آپ زمانہ بریلگیت پر دیکھتے ہیں تو میں اس سے زیادہ سکھا وہ بھی کیا دین تھے آپ بھی ایک جن تھے ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہم بھی جن رہے ہیں بھئی ہمیں یہ پتہ تھا ہم سے ہیتنا بڑا دیو بن جانا ہے باباؤں کے بابا میرے نبی صاحب تیرے بابے دے شہر تو یہ سوچا نہیں تھا یہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہر شاہر میں سے خیر مگاتا ہے یہ معاملہ اس طرح سے مصطبیل میں بھی اکہ دکہ واقعات چلتے رہیں گے اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام رکھنے والی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ان کو ریبیٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹران جنڈیشل ایکٹیویٹی پر فارم کی جائے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس سارے کے سارے اقتلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرح آپ دیکھیں میں کتنا پوزیٹیو ہوں تیسری طرح جب مرڈر اٹاک ہوئی اکتوبہ دوہزار بائیس میں انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا ایک مولوی نے بھیجا تھا میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا اس نے ویڈیو کو کوئی نام بھی دیا وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی بھی تھی تو وہ باہر پکڑا گیا اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ اسے پکڑ لیا میں نے اس کے بعد پروگرام کیا اور حیران دن بات ہے اس پروگرام میں کسی تی ای 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 پی کی جواب کا ایک جلوز تھا کے پی میں جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے اور میڈیا بلیک آنٹ ہوا باتا اس حوالے سے کوئی ان کے ہاتھ میں آواز بلان نہیں کر رہا تھا اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کریک افیر کے طور پر ای 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 پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو جو اس پر پوری تمکلت میں تھے انہیں میں نے آڑے ہاتھوں دیا اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے زمانہ دے دی تھی صاحب رضوی صاحب کو اس کے باوجود دورمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی تو صرف میری آواز بلانت ہوئی تھی صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بدا کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان میں کی سمجھتے ہیں مشرق کہتے ہیں یہ ان کو گستاد کہتے ہیں اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں حقیقت بات ہے میں ٹوٹ لگ رہوں میں اپنی عادت سے اپنے تقیدے سے اپنے امام سے مجبور ہوں کہ میں بظلوم کے لیے عوام تھا ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا میں کوئی برگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت کوئی اورگنائز چیز کیے ہوگی اپنے بزراز اس کے انتر جب اس کی سمجھتی بھی ملے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جنب سے بھری بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ زائر ریٹیپن کے مدارس کے انتر اس کی سمجھتی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں آپ لوگوں کو جب ابھا رہے کہ کاربون ہاتھ پہ لے ایک طرف اس ہی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی کاربون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم یہ تماشا دیکھو گے کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اگر یہی انہوںسمنٹ بیٹھا بھی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے میں اور یہ تو تیار بیٹھے گئے کہ ہم نے تو اپنے عباو اداد کا بلہ بھی لینا ہے حقیقت بات ہے میرے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دل آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلان آج دروار اکھاڑ دیا گیا اس کا قومت توڑ دیا گیا لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی یہ تو فساد فیل عرض ہے ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے ایبوت تلاشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ایبوت توڑیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو کوئی بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں اور عوام میں سنے اور انہوں نے حق کو قبول کیا دیکھیں میں نے دوہزار بارہ کے اندر یہ بات کی تھی میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی مسئلہ نمبر سیمنٹی ون بھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس مستخانہ عبارات کا تحقی کی جائے تھا اس کے سٹارٹمنٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آسکا اس کے لئے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں اور یہ چیز میں نے نبیل اسلام کے مبارک ذریعی سے لب کی ہے جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اسلام عرب کی موبری سے باہر نہیں مکتا آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبیل اسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی کونوں نے ہی مکھاڑا ہے یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلی مکتوی فکر سب سے بڑا ہے ڈومینٹ ہے قداد کے اتبار سے بھی زیادہ ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپن انہیں ان کے علماء نے ایک سپلائٹ کیا ہوا ہے اگر انہیں صحیح ڈریکشن بل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی گوئے گی سیدھی سی باہر اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں اچھے آپ بسے کتنے لوگ پرے بریل بیتے صرف آپ کھڑا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دکھائیں کہ کامیرہ پیچھے گر کے طرح ان کو اندازہ ہو کہ ان کی منتیں مجھے گانیاں دیتا تو کبھی مجھے کازیانی کہتے ہیں بھائی جب تم مجھے بار بار کازیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے مجھے بار بار کازیانی کہو گے میں بار بار چیزتی رسول اللہ والا زحم تمہارا چھیلوں گا اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے اور میں نے بڑا دیا اللہ کے قدر سے آج تم لوگ بھی مانتے بھیل رہے ہو مر سے دیکھیں وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے اندازے کی نوپ پر کالا تحارف ارکے کو آج مر سے بھی اکمال رہے ہیں انجینئر صاحب ہمیں تفعہ نبوت کا منکل کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ لگ ہے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخی رسول کہتے ہیں کتنے ڈیفنسیم بارڈ میں ہی چلے گئے ہیں جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے کہتے تھے نجدی وہاں بھی انگریزوں کے ایجنٹ گستاخ رسول یہ ساری عدوی گالیاں کو نے رکھی بھی تھی آج وہ بھول گئے سب کچھ کیونکہ میں اڑا چک پڑھ جائے ہیں اچھا وہ ایک چک جو ہے نا وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے آپ کسی کو گریپ کرنا فجابی میں بھی وہی چک آ گیا ہے تو ان کو بھرے جو گریپ کی ہے نا اس سوالے سے ان کا علاج میرے پاس ہی تھا یہ انٹی بھینم جو انجینئر کی ڈاکٹریں ہیں جسے میں بھکی بھی کہتا ہوں انظامی جواب کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے غلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی گستاخی ایرٹ لگائی ہے تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرد رکھے گئے ہیں تم لوگ کس مو سے آگے آج نمیے یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے چند ایک جھملے رٹے ہوئے چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز ماننے ہیں اب میمز ہی ماننے گی بھائی پہلے جب تمہارا مہمی کہتا تھا کہ شا بھاب الحق بیڑا تک اور بھاب الحق نرشمند وہ بخارے سے چلے اور مریدنی چپارے سے چلی اور آکے کیچ کر لیا اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا نام مہم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریف کا بھی نہیں پتا کال تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے آٹھ پھر میم بنے گی کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ سید بخاری کے اندر عزیز وجود ہے کہ ہماری ماں سید آئشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیٹھ کرنے کے لیے اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے ہیں اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبیل اسلام کے راستے کے اٹھ رہے ہیں یہ راستے میں وہ چل رہے تھے شیخ عبدالقادر جلامی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ روح نہیں رشکی جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ ایک مستحب وہ بھی ان کا خود کا نڑا ہوا مستحب تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار گئے چلا کے راہ کر دیا اس کی روح پر باز کر دی اور بات میں جب لوٹے کی طرف دے گا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوتی اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بات جاتا آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر تین سو دو کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا اور ان مریدوں کو جو بچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے مائے تھے ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاہ ہو کے مرے ہیں تو کیا فائدہ با مرید ہونے کا گستاہ ہو کے مرے نا کہ بھی لوٹا نہیں رکھا سہی تو کیا ملا مرید ہونے سے خاری کاٹی نا الٹا پیر کا بھی مان لے کے ساتھ کیونکہ پیر نے بھی بنا مار کے قتلِ نحق کیا ہے اور قتلِ نحق مقمن کی سزاد سورہ اندیسہ میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے اور مرید کے کہا ہے کہ پیر مرید ہونے نا لے گیا ایک اندرسل ساڑھے پیر مرید ہونے نا لے گی جانتی ہے تو اڑھے مرید ہونے پیر ہونے نا لے گیا اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں نا 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 بھائی یہ پاپا جانی نے چاپا ہوا ہے ہاں اور تمہارے بزرگ سناتے رہے ہیں پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ سہی بہاری میں آیا ہے ہمارے مہمین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں نا نا سبینہ مالے کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور پر حضور کرمایا میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گی نبیل اسلام کے پاس اور ان دس سالوں میں نبیل اسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا نبیل اسلام کام بھیجتے تھے بھول جاتا تھا لیکن نبیل اسلام نے کبھی مجھے نہیں کارتا اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آکے کھڑے ہوئے اونیس یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور ہمارے پیر وہ ہے جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اوف والا معاملہ بھی نہیں کیا تو مجھے بتاؤں تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے کہ یہ تو میں انس کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کبھلے اس پہ اور کتابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا پیمبر اور ہے وہ کس نبی کے ماننے والے ہو کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اخلاقیات تو یہ تھے تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ایسی ایسی کہانیاں میں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور بندہ اٹھا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کل بہت خدرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا بہتر案 却 ایسی بہتر案 지나ذاаб بہتر案